یعنی سارے جہاں سے اچھا کندوس تھا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل سے تھا ہمارا ایک بار محبت سے درشی پڑھیں سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و بارک وسلم صلات و سلامنا علیک یا رسول اللہ سامین و حضرین اس کو درست آج ہندوستان میں جو خاص کر شمالی ہندوستان ہے اتری ہندوستان زبردست کوری کی چپیٹ میں ہے اور خطرناک سردی پڑھ رہی ہے اور اس سردی کے باوجود اتنا بڑا زبردست اجلاس اصلاح معاشرہ کونفرنس کا انعقاد ہوا اور آپ نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسم چاہے جیسا بھی رہے گرمی کا یا سردی کا مگر مصطفیٰ کے دیوانوں کے عشق کی گرمی ختم نہیں ہونے والی ہے جب اپنی روزی روپی کے لیے آدمی سردی میں سفر کر سکتا ہے اور گرمی میں کھیتی باری کر سکتا ہے بارش میں بھی کر ائرپورٹ ریلویش ٹیشن جا سکتا ہے تو مصیبتیں اٹھا کر نیکیوں میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں نے سردی کی رات میں ٹھٹھر کر یہاں جمع ہو کر جو دن کا کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے آمین آمین اور جب آپ نے صبر کر کے اب تک اس جلسے میں حاضری دی تو تھوڑی سی ہمت اور محنت کر کے اسے دو گھنٹے کے لیے اور اپنے آپ کو بیدار رکھیں صلات و سلام اور دعا کے بعد یہاں سے جائیں اس بیچ میں ابھی جانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف چندہ دینے آئے تھے اور جا رہے ہیں چندہ آپ نے دیا ایک مالی مدد ہے جلسے کی تعمیر مسجد کی اور مدرسے کی وہ بھی ایک بہت اچھی نیکی ہے مال میں اضافہ کرنا ہو تو اس کا سب سے شاندار طریقہ بتایا گیا ہے کہ خوب خیرات کریں اللہ تبارک و تعالی مال میں خوب اضافہ فرمائے گا حضور نے قسم کھا کے کہا ہے کہ اللہ کی قسم جو بے وجہ ستایا جاتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے یعنی اگر آپ حق پر ہیں اور کوئی دوسرا شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے ستا رہا ہے آپ نے اسے لڑائی نہیں کی آپ اسے الجھے نہیں آپ نے صبر کیا تو آپ زلیل نہیں ہوں گے حضور کہتے ہیں کہ اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے کبھی لڑائی جھگڑے میں آپ صبر کر کے دیکھیں اگر آپ کو مسجد سے بلا وجہ متولی نے نکال دیا تو آپ آل فال نہیں بکیں وارٹس اپ پہ کوئی مضمون نہیں چھوڑیں صرف صبر کریں اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر جگہ حطا فرما دے گا چونکہ یہ تو بالکل سچ بات ہے کہ ساری دنیا کا سنچالک ساری دنیا کا خالق اور مالک چلانے والا رب العالمین اللہ کی ذات ہے بندہ چاہے ہزار ناچے کھودے ہاتھ پیر مارے بندے کی سب خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے بندے کا چاہا ہوا سب کچھ یہاں نہیں ہوتا ہے وہ چاہے جتنا کود نہ ہو کود لے جتنا ناچنا ہو ناچ لے جتنا ظلم کرنا ہو کر لے جتنا بھی کچھ کرنا ہو کر لے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سارے عامال کو دیکھ رہا ہے اور وقت پہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے اقل مندوں کو حیران کر دیتا ہے ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دو سال کے اندر میں کہ ہندوستان کا مسلمان کتنا بیکس کتنا مجبور کتنا لاچار کتنا بے سہارا تھا لوگ پریشان تھے سارے لوگ جس کو ٹھیک سے پاخانہ دھونے کا سلیقہ نہیں ہے وہ ہم مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا اسے نکال دیں گے بھگا دیں گے ہٹا دیں گے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے جس بندر صفت عورت کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے قائدے سے ایک جملہ ہندی اردو انگریزی نہیں بول سکتی ہے وہ ابھی مارنے اور صاحب مسلمانوں کو عذیت دینے کی بات کر رہی تھی ابھی بھی زبان بند نہیں ہوئی ہے کچھ دن پہلے ایک عورت بول رہی تھی مشورہ دے رہی تھی اپنی برادری کے لوگوں کو کہ اپنے اپنے گھروں میں تلوار رکھا کریں چھوری رکھا کریں سبزی کٹنے والے چھوری کو تیز کر کے رکھا کریں تاکہ جب کوئی حملہ آور حملہ اس پر حملہ کرے تو اس کا جواب دے سکیں یہ سارا ہندوستان جانتا ہے یہاں ڈیڑھ سو کروڑ کی آبادی اور ڈیڑھ سو کروڑ میں سو کروڑ صرف دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں پچاس کروڑ کی تعداد میں کم و بیس چالیس کروڑ کی تعداد میں مسلمانیاں موجود ہیں جو ایک سو دس کروڑ ہیں ان کو چالیس کروڑ اسے ڈر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی وہ لوگ ڈر نہیں رہے ہیں حالات نورمل ہیں لیکن یہ دو چار لچے لفنگے نیتا قسم کے یہ لوگ ہیں یہ لوگ صرف اپنی روٹی سیکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں باقی ہندوستان میں سارے حالات نورمل ہیں اور یہ لوگوں ان لوگوں کو روٹی کیسے ملے گی کار کیسے ملے گی اور صاحب پدھائیہ کے الیکشن تا ہے کہ مسلمانوں کو گالی دیں اور اپنا قد اونچہ کر لیں ورنہ ابھی حالات اتنے اچھے ہندوستان میں ہیں ہر کوئی تناؤ نہیں کوئی کشیدگی نہیں بس فوراً انہوں نے ابھی دس دن پہلے ایک بیان داگ دیا ان کو چالیس کرو مسلمانوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں تو سو کرو ان کی تعداد ہے پھر یہ ڈرانے کی کیا بات ہے کہ تم خطرے میں ہو ہندویزم خطرے میں ہے ہندویزم خطرے میں ہے یہ جھوٹ بات ہے یہ صرف ان کی بکواس ہے وہ اس طرح کی باتیں بول کر غیر مسلموں کو ڈرہ کر ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ پورے ہندوستان میں جلسے کر کے جلوس کر کے بڑے سجلے کے چھوٹے اجلاس میں خطاب کر کے امن اور سکون اور شانتی کی اصطحابنا چاہتے ہیں کل کی رات اس سے دو گناہ بڑا مجمع بھوساول کہاں مہاراشتہ کی سرزمین پہ ہے کل وہاں خطاب کر کے ٹرین پہ چڑھ کے بمبئی اور بمبئی سے پلین سے باگ ڈوگرا پھر وہاں سے آپ کے پاس میں آیا ہوں اتنا بڑا مجمع کل کا تھا کہ میں اس سال دوہزار بائیس تئیس کا سب سے بڑا اجتماع اتنی بڑی تعداد میں مسلمان وہاں موجود تھی اور میں نے وہاں یہی پیغام دیا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ دو چار نیتا لوگ ہیں بخواس کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا ہندوستان کے ذرے ذرے سے مجھ کو پیار ہے یہ نیتا امریکہ سے لوٹ کے آکے کہتے ہیں کہ وہاں کا محل وہاں کی سڑک وہاں کا وائٹ ہاؤس خوبصورت ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کی سڑی ہی گلیاں جس کی سڑکیں ٹوٹی ہیں یہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بہتر ہے ہمارے علماء کرام چائنہ جاپان جرمنی جاتے ہیں وہاں سے لوٹ کے آکے بولتے ہیں کہ ہندوستان میں جو پھوس کا گھر ہے جو مٹی کی دیوار ہے یہ مٹی کی دیوار وہاں کے ایک سو منزلہ مکان سے مجھ کو اچھی لگتی ہے ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے یہاں کے ہر شہر سے پیار ہے کیوں اس لیے پیار ہے کہ ہندوستان میں مسجدیں مدرسوں خانقہوں کے قیام کی جو آزادی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہندوستان میں اللہ رب العزت نے اتنا احسان مسلمانوں پہ کیا کہ ہمارا محسن ہمارا سہارہ دینے والا ہمارے سر پہ جن کا سایہ ہے وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری کی قبر انور یہاں موجود ہے وہ غریب نواز کی قبر انور امریکہ میں نہیں ہے چائنہ جاپان میں نہیں ہے وہ ہندوستان کے سرزمین میں ہے غریب نواز نے امن کا پیغام دیا غریب نواز نے سکون کا پیغام دیا ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں ہم صبر کرتے ہیں آل فال ہی بگتے ہیں امن کا پیغام دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ایک چوٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارنا چاہئے جانور پہ بلا وجہ زیادہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم جانور پہ سفر کریں تو جانور پہ بیٹھ کے بات نہ کریں ہمارے مذہب نے سکھایا ہے جب تم کھڑے ہو جاؤ تو جانور سے نیچے اتر کے بات کرو تاکہ جانور کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے ہمارے مذہب میں جس قدر امن اور سکون کی بات کی گئی ہے تو آگ لگانے والے تم ہو ہم آگ بجھانے والے لوگ ہیں اور ہم تو ہندوستان کی تعریف میں رقب النسان رہتے ہیں کہ چائنہ سے اچھا گندوستہ ہمارا امریکہ سے اچھا گندوستہ ہمارا جرمنی سے اچھا گندوستہ ہمارا یعنی سارے جہاں سے اچھا گندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گرستہ ہمارا اب کچھ ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی یہ نہ بولیں کہ صاحب بغداد مدینہ مکہ میں نے نام لے کے بولا ہے کہ امریکہ سے اچھا جائنہ سے اچھا جرمنی سے اچھا ہولینڈ سے اچھا آسٹریلیا سے اچھا یعنی ان ساری دنیا سے اچھا ہندوستہ سب سے افضل ہے ہمارا مکہ کی بات ہی جدہ ہے وہاں تو اللہ کا گھر ہے اس کا مقابلہ تو دنیا کا کوئی خطہ کری نہیں سکتا مدینہ تو ہماری راجدھانی ہے جہاں ہمارے رہنما ہمارے آقا موجود ہیں آیا ہے کتابوں میں کہ جو مٹی قبر انور کی حضور کے جس میں اتحر سے لگی ہوئی ہے وہ مٹی خان کعبہ سے بھی افضل موت مدینہ میں آجائے حضور نے کہا ہے کہ جس کو مرنا ہو تو مدینہ میں مرے جو وہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا جنت البقی میں ہر قبر سے ستر ہزار لوگ نکلیں گے اور ہر ستر ہزار کے پیچھے ستر ہزار ہوں گے اور وہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخش دیے جائیں پوئی حساب کتاب نہیں سیدھ جنت ہر ستر ہزار ہر قبر سے اور ہر ستر ہزار کے پیچھے ستر ہزار اور وہ سب بخش بخش ہوں گے جنتی وہ کن کی وجہ سے صرف مصطفیٰ کے پلوس میں جگہ پانی کی وجہ سے اس لئے اللہ پیسہ دے تو آپ بھیک مانگیں اللہ سے کہ الہی مجھ کو مدینے کی حاضری عطا فرما دے اور وہیں مدینے میں ایمان کی حالت میں موت عطا کر دے وہ تو مرکز ہے یہ تو مسلم بات ہے ایکسیپٹیڈ فیکٹ ہے اس میں تو کوئی دورائے ہی نہیں ہے لیکن جہاں ہندوستان کی افضلیت کی بات آتی ہے وہ چائنہ سے اچھا ہے جاپان سے اچھا ہے امیریکہ سے اچھا ہے اگر ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤں تو بغلا دیس سے اچھا ہے پاکستان سے اچھا ہے اس لئے کہ پاکستان میں سلطان الہند نہیں ہے پاکستان میں اعلی حضرت نہیں ہے پاکستان میں پسر آزم ہند نہیں ہے پاکستان میں مقدم بیہاری نہیں ہے پاکستان میں قبودین بختیار کاقی نہیں ہے اگر یہ ساری نعمت اللہ نے دی ہے تو ہم ہندوستانیوں کو عطا فرمائیں اس لئے اگر کوئی الزام لگاتا ہے ہم مسلمانوں پر اسے ہندوستان سے پیار نہیں ہے وہ جھوپا ہے اس کی زبان پہ کیڑے لگ جائیں گے جو اس طرح کی باتیں بولتا ہے میں یہاں رہتا ہوں یہاں کے ذری سے مجھ کو پیار ہے چونکہ ہمارے بزرگاؤں کی ایک زبردست جماعت ہماری ملک میں موجود ہے اور ان کے اتنے احسانات ہیں کہ آج اگر ہندوستان میں راج پوتوں کے پردے کا رواج ہے اگر مارواری کی عورتیں بھی سر پہ آچل ڈال کے رہتے ہیں اگر یہاں بھی غیر مسلموں میں پردے کا رواج ہے تو احسان ہمارے ان بزرگوں کا ہے جو قانون پردہ مدینہ سے لے ہندوستان آئے تھے ہندوستان کو سیمیلائزیشن ہے یہاں اگر کلچر کی خوبو اور خوشبو ہے تو احسان ہمارے بزرگوں کا ہے جو ملک عرب اور دگر ممالک سے چل کے ہندوستان میں آ کر یہاں کے جنگلیوں کو علم کا اجالہ عطا فرمایا ہے یہاں اگر آج ایک نہیں ہزاروں کالج ہے ہزاروں انورسٹیز موجود ہیں تو احسان مذہب اسلام کا ہے اسلام کے پیغمبر کا ہے جس نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے جہاں پہلے بادشاہ کے گھر میں ہی علم رہتا تھا ان کی ایک نگیٹیو سوچ تھی کہ اگر یہ سارے لوگ پڑھ لیے میری کھیت میں جنگل کون نوچے گا میرے کھیت میں حل کون چلائے گا میرے سامنے ہاتھ چھوڑ کے کھا ہو کا سیلوٹ مجھ کو کون مارے گا یہ پڑھ لیں گے تو پھر میری چپل میں پالش نہیں کریں گی اس لئے راجہ مہاراجہ بڑے بڑے مالداروں کی سوچ تھی یعنی اگر کسی کا شہر مر گیا تو عورتوں کو مرد الزام پھیرا جاتا یہ عورت ڈائن ہے جو شہر کو کھا گئی اس کی چتا پہ جلا کے عورتوں کو راکھ کر دی جاتا تھا ایسی ایسی اگنورینس کا ماحول تھا کالیج کے بات تو چھوڑی یہاں تو دلیتوں شکروں جو نچلی جاتی کے لوگ ہیں اس کو اگری جاتی کے لوگ پہنے تک نہیں دیتے تھے آج ہندوستان کا نقشہ الٹا ہوا ہے یہاں ایک دلیت کی بیٹی مائی رتی اتر پرتیش کے مخمنتری بن گئی ہندوستان میں چائے بیچنے والا ہندوستان کے ڈیڑھ میں علم کا چراغ کیسے پہنچا اس کے ہاں سکھا کا اجالہ کیسے پہنچا کس نے کہا یہاں تو پہنے لئے باراجاؤں کے گھر میں اس سکھا تھی اور غریبوں کو اس سے محروم رکھا جاتا تھا کوئی غریب نہیں پڑھے گا احسان ماننا پڑھے گا مصطفی جان رحمت کا جس نے سب سے پہلے نعرہ دیا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور ہر غریب پڑھے ہر امیر پڑھے مالدار پڑھے مزدور پڑھے غلام پڑھے مصطفی کے پیغام مدینے سے نکلا اور ساری دنیا میں چھا گیا آج اگر دلیتوں کے گھر میں سچھا کا پرکاش ہے پھر ہم لوگ کے گھر میں سچھا کا پرکاش ہے اگر غریبوں کی جھوپڑی میں علم کی روشنی ہے تو ماننا پائے گا احسان مصطفی جانے رحمت کا ہے جس نے علم کو مالداروں کے گھر سے نکالا اور جھوپڑی میں پہنچا دیا نار تکبیر نار لوگ بکواز کرتے ہیں مذہب اسلام کے کلاب زبان کھولتے ہیں ان لچوں کو اسلام کی تاریخ پڑھنی چاہئے اسے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہئے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ظلم کرنے کا پیغام ہی دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے قلوز برہ بن علمار ہو جائے گا چونکہ وہ پاتا ہی نفت کی کھٹی کر رہا ہے ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا علم رکھنے کے باوجود کوئی تاثر دماغ میں کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے اسلام کبھی نہیں پڑھ پاتا آج ہندوستان میں ایک لاکھ کے قریب اسکول موجود ہے ہندوستان میں سو سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہے ہندوستان میں آئی ٹی آئی کالیج موجود ہے ہندوستان کے انجینئر امریکہ میں عزت کی نگا سے دیکھے جاتے ہیں لاکھوں ہندوستانی امریکہ میں رہتے ہیں جو ڈاکٹر ہے جو اچھے بزنس مین ہے جو وہاں کی انورسٹیز کے پروفیسر ہے جو وہاں کی اسکول اور کالیج کے پیچر ہیں لاکھوں ہندوستانی امریکہ میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں اور آج سے ہزار سال پہلے ایک کالیج کی تاریخ نہیں ملتی ہے ایک کالیج ہائی لیکن آج یہاں کا ڈاکٹر کالفر کنٹریز میں یہاں کے انجینئر امریکہ میں یہاں کے پیشمار انجینئر چائنہ اور جاپان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں ہندوستان کے ہزاروں علماء ہیورپ اور امریکہ اور آسٹیلیا میں مسجدوں اور مدرسوں اور مقاطب میں جا کر وہاں شکشہ باٹ رہے ہیں علم کی خیرات تخصیم کر رہے ہیں ہندوستان آج ٹھوکٹروں کا ملک ہے ہندوستان آج انجینئر کا ملک ہے ہندوستان آج سکھت لوگوں کا ملک ہے ہندوستان علماء کا ملک ہے ہندوستان مشاہیق کا ملک ہے ہندوستان خانقہوں کا ملک ہے ہندوستان مسجدوں کا ملک ہے ہندوستان مدرسو کا ملک ہے یقین نہیں آئے تو تہلی میں جا کے دیکھ لے اور صبح کے ٹائم میں کسی چھت پہ چلا جا ہزاروں مسجدوں سے جو آزان کی آواز آتی ہے اس پر میرا سینہ باغ باغ ہو جاتا ہے کون کہتا ہے کہ ارتا سپنا ساکار ہوگا نہیں ہوگا ساکار جہاں چاروں طرف سے صدائے تکبیر بلند ہو رہی ہو ایسا نہیں ہوگا کہ جھوٹے خدا عزت پا جائے اور جو حقیقی معبود ہے اس کے نام کو دبا دیا جائے نہیں ہوگا معبودہ میں باطلہ کے پرستاروں کو شکست حاصل ہوگی اور میرے اختیار کے ماننے والوں کا تو اللہ تعالیٰ عزت نصیب فرمائے گا کونو جہان کی عزت اور مقبولیت فرمائے گا تو ہندوستان میں سلفلت آتا فرمائے گا اور جب یہ مرے تو اللہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں مصطفیٰ کا نار تکبیر جواب دیجئے جواب دیجئے نار تکبیر نار ریسالت مسلک عالی حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر شہریہ رضاپر نبی نار تکبیر چوک چوراہے اور دالان پہ زیادہ اسلام کے تعلق سے بحث کرنی کی ضرورت نہیں ہے جارے دنوں میں بیٹھے ہیں صاحب آگ کے پاس اور تبصرہ کرتے ہیں اسلام کا مستقبیل کیا ہوگا مسلمانوں کا مستقبیل کیا ہوگا اس پر تبصرہ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں مسجدوں میں عیم کرام کو اسلام کے مستقبیل کے اندھکار کے بارے میں بحث کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کا فیچر روشن ہے اسلام کا فیچر روشن ہے اسلام کا مستقبیل روشن ہے کون کہا کہ اسلام خطرے میں آگیا یا جھوپ ہے اسلام خطرے میں آگیا ہے اگر کوئی مولی بولتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی پیر بولتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی پبلک بولتی ہے تو جھوٹ بول رہی ہے اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک رہے گا چونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے جب اللہ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے تو مذہب اسلام کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے اللہ رب العزت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو مذہب اسلام کو بھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے مذہب اسلام کا مستقبل روشن ہے چونکہ میرا خدا کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہ بے ایمان اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور مگر اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اللہ جو کام کرنا چاہتا وہ کام ہو کے رہے گا اور یہ کمزور بندہ جو آج زندہ ہے کل مر جائے گا آج صحت مند ہے کل پیمار ہو جائے گا آج تندرست ہے کل پیمار ہو جائے گا آج مالدار ہے کل غریب ہو جائے گا ہر وقت انسان کے پیچھے یہ سارے خطرات رہتے ہیں اس لئے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آج مالدار ہیں ممکن ہے کہ کل غریب ہو جائے بہت سارے مالداروں کے بیٹے آج کائے چرا رہے ہیں بہت سارے مالداروں کے بیٹے دلی میں آٹو اور ٹوٹو چلا رہے ہیں بہت سارے زمینداروں کے بیٹے آج بھیک مانگ رہے ہیں درگاہوں پہ جا کے دیکھیں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے باپ دادا بہت مالدار تھے اسے ہمیشہ کسی دوسرے سے نہ ڈرے نہ بیدھائک سے نہ سانسط سے نہ سماج کے چودری سے کسی سے نہیں ڈرے مگر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے ہیں اللہ کا فیصلہ خفیہ ہوتا ہے بندے بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرہ کریں اللہ تبارک ابو تعالیٰ کب کس کی زندگی میں کس طرح کے حالات پیدا کر دیں آج زبان کلچی کی طرح چلا کے دوسروں کو گالی دیتے ہیں ممکن ہے کہ کل زبان کی قوتِ گوائی کو اللہ چھن لے آپ دماغ میں گندے گندے وسوسات اپنے پلوس کے بارے میں لاتے ہیں یہ غریب ہو جائے ان کا جبان بیٹا مر جائے اس کی نوکری چھن جائے یہ کیوں زمین پر زمین خرید رہا ہے کیوں مکان پر مکان بنا رہا ہے اس طرح کے گندے وسوسات سے دماغ کو پاک کر دیں آپ کا دماغ کمزور ہوگا آپ کا دل کمزور ہوگا ایک درجن بیماری آپ کے پاس آئے گی سامنے والے کا تو کچھ نہ ہوگا بلکہ آپ کا دماغ خراب ہوگا آپ کو ایک درجن بیماری آئے گی آج ہندوستان میں ہرٹ کی بیماری ہر طرف بڑھتی جا رہی ہے اس میں عورتوں کا بہت زیادہ دخل ہے عورتوں کو بھی دل کی بیماری زیادہ ہو رہی ہے آپ دہلی گھوز جائیں جہاں سے شہر کا آغاز ہوتا ہے اور اخری حصے تک جائیں پورے سو سے لے کے دین سو کلومیٹر دور تک ہر ہر دس بیس تدم کے بعد ایک ہردے کا اسپطال ملے گا ہردے میشے شک یا ڈاکٹروں کا نیم پلیٹ ملے گا یا دل کے امراض کے مریم ڈاکٹر ہے یہ یہ ہرٹ ڈیزیز کے اسپیشلیسٹ ہے یہ کیونکہ ہرٹ کی بیماری برستی جا رہی ہے ہر طرف کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب دل کی بیماری سے جوش رہے ہیں اور کوئی اسٹینٹ لگوا رہا ہے کوئی بائی پاس سرجری کروا رہا ہے جس کے پاس پچیس لاکھ روپے ہیں بائی پاس سرجری کروا رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ اسی طرح طلب طلب کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے مر جا رہا ہے کلاکے کی سردی میں ہرٹ کی بیماری بڑھ جاتی ہے کیونکہ بلڈ جمعنے کا اندیشہ رہتا ہے کلاکے کی سردی میں بلڈ سرکولیشن کم رہتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کم اس لیے رہتا ہے لو چادر میں لپے رہتے ہیں اور صاحب لحاف اوڑے رہتے ہیں بدن میں حرکت نہیں دینا چاہتے ہیں جہاں بلڈ جمع پرین میں اور بدن کے کسی حصے میں فوری موت کا خطرہ منڈانے لگتا ہے مگر مسلمانوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا فجر کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے نہ ہاتھ ہو کے فجر کی نماز پڑھنا وانا رات بھر کی کہنی نین و بیماری کا ذریعہ ہو جائے گی اور دن بھر تمہارا بدن ٹوٹتا رہے گا فجر کی نماز پہلے دس منٹ نکال کر چاہے ہزار کلاکی کی سر بھی ہو دن بھر تم چوست اور تندرست رہے گا ایک کروڑ کی دوائی وہ کام نہیں کرتی ہے جو کام فجر کی نماز کر جاتی ہے لوگ کہتے ہیں صبح کی ہوا کروڑوں روپے کی دوائے سے بہتر ہے صبح کی ہوا بدن میں لگے ایک کروڑ کی دوائے صبح کی ہوا اس لئے جن لوگوں نے اس کو جان لیا وہ صبح سویرے گھر سے باہر نکلتے ہیں مونی واق کرتے ہیں جاکہ تندرست رہنا ہے مسلمانوں کو کوئی مونی واق کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ رات میں گہری نیند لے کے صبح صبح فجر کی نماز پڑھائیں اور مسجد کے قریب جانے کی ضرورت نہیں مسجد سے دور اپنا گھر بنائیں جتنا قدم پیدل چل کے مسجد جائیں گے ہر قدم کے بدلے میں گناہ مٹے گا ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائیں گے ہر قدم کے بدلے میں درجات بلند ہوں گے اور پھر کتنی دور چل کے آپ مسجد جائیں گے اتنی ہی زیادہ بدل محصوبہ کی جنتی ہوا لگے گی وضوح کریں گے تھنڈا پانی آنکھ میں لگے گا آنکھ کی نابینائی انوثیابین کے آپریشن کی نوبت نہیں پڑھے گی اسی سال کے عمر میں بھی بغیر چشمہ کے آپ قرآن پاک پڑھنے کے قابل رہیں گے جو کام کرانے روپے کے دوائی نہ کر سکے وہ کام فجر کی نماز کر جاتی ہے بلڈ سرکولیشن آپ کب بلکل نورمل رہے گا اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاس کا آغاز کیا آپ بھی کافیروں کی طرح رات کے دو بجے سوئے دن کے دس بجے اٹھے اور بیمار پڑھ گئے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں یہ مت بہئے کہ اللہ نے مجھ کے بیمار بنا دیا اللہ نے مجھ کے دندرستی چھین لی اس کے ذمہ دار آپ ہیں ساپ کے بل میں اگر کوئی پاؤں رکھ دے اور ساپ کاٹ لے وہاں مر جائے اور وہ زہر پرے بدن میں سرائط کر جائے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے جس نے پاؤں کے سراخ میں اب ساپ کے سراخ میں پاؤں ڈالا ہے اگر کوئی اس وقت